بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت علی نے فرمایا مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا دو وقت کی روٹی کے لیے پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑنا مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہیں تاکہ انسان لا پرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت آئی بروز پر حالی سرسوں کا تیل لگاؤ نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی میتھی دانے کا استعمال جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے جوانی کو واپس لانا چاہتے ہو ادرک کا ابلہ ہوا پانی پی لو اور چیرے پر بامپ لو گرم دودھ پینے سے ہڑیاں کمزور نہیں ہوتی اگر آپ چاہتے ہیں بڑاپا آ جانے کی صورت میں طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برطن استعمال کرو دانت ہلتے ہوں یا حراب ہوں نیم کی مسواک کرو سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر دے دیا کرو اس سے قد بڑھنے لگے گا بنائی کو بہترین رکھنے کے لیے چند غزائیں میواجات مچھلی گاجر اور انڈے کی زردی کبوتری کا انڈا کھاؤ دماغ تیز ہو جائے گا دہی میں چند کترے لیمبو کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ کریم کے طور پر استعمال کرو چہرے کی جل صاف ہو جائے گی رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں ہواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے بدن کی کمزوری دور کرنی ہے تو بے تہاشا طاقت چاہتے ہیں تو دالوں کا استعمال کرو ڈینگی کے مریض ہر دو گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پی لیا کریں تو انشاءاللہ فاقہ ہوگا صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہے نماز کے بعد یا رحمانو یا رحیمو اکیس مرتبہ پڑے انسانی جسم میں طاقت بڑھنے کا جادوی میوہ اخروٹ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے مشکل میں صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ اس کا صلح بہت بڑا ہے قدو کے چھل کے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں نہانے کے بعد بالوں میں تولیل پیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے اکیس بار صبح طلوع افتاب سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پشانی پر ہاتھ را کر اسمان کی طرف مو کار کر یا شہیدوں پڑیں انشاءاللہ اس بچہ نیک ہو جائے گا روزانہ چنے کی دال میں لیمبو نچور کر کھا لیں پیٹ میں چربی پیغل جائے گی دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں ہون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے ایک گلاس دودھ میں پانچ کجوریں ایک چمچ دیسی گی ہسپے ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کار کر تھنڈا کریں اور اس کا جوس پنا کر پی لیں ہون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی بڑا بھی ہوئی پھر بھی جوان نظر آئے گا سار میں شدید درد ہونے لگے تو فوراں تھوڑا سا پیاز موں میں راک لو درد فوراں ہتم ہو جائے گا جب آپ کو ذہنی دباؤ ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کریں کیونکہ اس سے بہتر اس کا کوئی علاج نہیں یا سلامو ایک سو گیارہ بار پڑھ کر بیمار پر دھم کریں انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی دل کی بیماری سے بچنا ہے تو روزانہ صبح کھانے میں پیاز ضرور کھائیں اس سے دل کی درکن بہترین ہو جاتی ہے ماہرین کا کہنا ہے سو کے اٹھنے کے فوری بعد ورزش کرنے سے گردن کا درد کمر کا درد ہونے کا حدشہ ہے اس لیے سو کر اٹھنے کے بعد چیل قدمی کر کے پھر ورزش کریں گیس کے مریض ایک ہفتے تک روزانہ صبح ناشتے میں گیارہ دانے کھجور کھا لیں اوپر سے دودھ پی لیں انشاءاللہ اس مرد سے نجات مل جائے گی انسان جب دو چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو سمجھ جو کامیابی قریب ہے ایک جب حد سے زیادہ غم ملنے لگیں دوسری ہر طرف سے پرشانیاں نظر آنے لگیں کوئی راستہ نظر نہ آئے یہ وہ وقت ہے اور جگہ ہے جہاں رستے ضرور بدلیں گے گھر میں حیرو برکت اور دولت لانا چاہتے ہو تو گھر میں دو چیزیں نکال دو ایک گھر میں دیواروں پر لگی ہوئی جانوروں کی تصویریں دوسرا بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتہ اس کی وجہ سے گھر میں حیرو برکت کے فرشتے نہیں آتے وقت پر سویا کرو ڈپریشن سے نجات ملے گی روزانہ صبح نہار مبگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے پچاس مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے دار میں درد ہو تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر دار پر لگاؤ فوری ارام آ جائے گا دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا درد ہو یا سراخ بان جائے ہون آتا ہو پھٹکری لو اور اس کو پانی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لو اور دانتوں کی جڑوں پر لگا لو دانتوں کا درد فوری طور پر ہتم ہو جائے گا اس کے علاوہ مسواق ضرور کیا کرو سر درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد کے لیے فائدہ مند رہتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپساند آئی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ